موسیقی اب ہم لوگ ڈونگا گلی سے جا رہے ہیں مری کی طرف تو چیگا گلی واری سائٹ سے جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کون سے سائٹ پہ آگے جاتے ہیں موسیقی بادلوں کو دیکھیں کتنا خوبصورت موسم ہے کہیں پر بادل بہت زیادہ نیچے آجاتے ہیں کہ آپ کچھ نظر نہیں آتا اور کہیں پر اس طرح سے موسم ہے بلکل اور دھوپ اور اس طرح سے مکس ہے اب یہ دیکھیں بادلوں کو نیچے آتا ہوا دیکھیں مری کی یا گلیات کی سب سے خوبصورتی ان دنوں میں ہوتی ہے یعنی اگست میں جب بادل بالکل نیچے آجاتے ہیں ہم لوگ سیدھا ہی جائیں گے رائل سائٹ پہ پھنڈی والا راستہ ہے اور یہ سیدھا کشمیر والا یہاں پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو سب سے زیادہ جو ڈسٹارپ کریں گے وہ یہ ایجنٹس ہیں ایدھر جانا ہے کہاں جانا ہے ایدھر جانا ہے اوپر جانا ہے ہوتل لینا ہے کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے بہت زیادہ آپ کو ریٹیٹ کریں گے لیکن آپ نے ان کی نہیں سننی اور سیدھا منجل کی طرف چلنا ہے چالے جھیکہ گلی اور یہ اوپر دیکھیں بادل یہ سارا جو اوپر بادل ہی بادل ہے یہاں سے اگر آپ نے کشمیر جانا ہے تو لیفٹ سائٹ پر اور ایکسپریس ری بھی سائٹ پہ اور اور جھیکہ گلی مری کی طریقہ ہے یعنی مری مال روڈ کے لیے رائٹ سائٹ اور ہم لوگ کسی سائٹ پہ ٹرن لیں گے اب یہاں سے بلکم جھیکہ گلی یعنی آپ نے اگر دیکھا ہو مال روڈ یہ بالکل آگے سے جو ایک لیفٹ سائٹ سے گاڑی آ رہی ہوتی ہیں کانٹنیو اسے ٹریفک کا فلو ہے تو جو لوگ ایکسپریس ری سے آتے ہیں وہ اکسار اسی راستے سے اوپر آ کر مال روڈ کے آگے سے یا تو فس جاتے ہیں یا وہاں سے اترتے ہیں وہ یہی راستہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مری جائیں اور مری کا موسم انجائے کریں لیکن شورو گل پلڑ ہڑپا اور ان چیزوں سے دور رہیں اور صرف موسم انجائے کریں تو جیگہ گلی کے اس روڈ کے ساتھ جتنے بھی ہوتیلز ہیں یہ کافی شانت محول کے ہیں اور تھوڑے سے مہنگے ہیں یا شاید تھوڑے سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ مہنگے ہیں لیکن یہاں پہ محول بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہے مری کا خوبصورت ترین روڈ جو آپ کا کشمیر پوائنٹ کی طرف جاتا ہے تنگ ہے لیکن تنگ مطلب اس طرح سے ہے کہ اس کی جب دو گاڑیاں آمنے سامنے آ جاتی ہیں تو کہیں پر آپ کو ایک گاڑی والے کو تھوڑا سا سائٹ پہ اپنی جگہ بنانے پڑتی ہے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اگر تھوڑا سا کھلا ہوتا تو اوور ٹیک ایزی بھی ہو جاتا آپ یہ دیکھیں اس طرف سے ہے اور یہ آ گیا کشمیر پوائنٹ آپ یہاں پر اگر تو رش ہے تو آپ کے لئے سب سے ایک یہاں پر بھی کافی خوبصورت وٹلز ہیں لیکن میں گئے تو اگر آپ کشمیر پوائنٹ پر رش ہے تو ایک پرابلم ہوگا وہ ہے پارکنگ کا پارکنگ کہیں دوننی بڑے گی گورنمنٹ ہاؤس گورنمنٹ ہاؤس آگے پہیں جانا پڑے گا یہاں پہ تو نہیں ہے کشمیر پوائنٹ پہنچ چکے ہیں اور اثر سے ٹائم تھوڑا سا اوپر ہے آمین لوگ تھوڑا سا ٹائم یہاں پہ سپینڈ کریں گا یہ دیکھیں بعد آدھ لیکھیں ہوئے 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 کیا خوبصورت مجھا رہا ہے ماشاءاللہ ویسے آج دن کو یہ نہیں تھے انہی کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا آگے ٹریک کرنا پڑا آیوبیا کی جرف تو وہاں بھی جا کر مجھے یہ کلاوڈز اس طرح ملے اب واپس آئیں تو یہاں پر بھی اس طرح ہیں جااریا na ہم سکتا ہوں جا. موسیقی 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 اب یہاں سے ہمارے پاس تین option آئیں گے مری ایکسپرس وے کشمیر اور مری اولڈ راڈ اس کے لئے آپ کو رالپڑڈی کہے لی ایڈ سیٹ پہ جانا پڑے گا الکل سیدھا کشمیر ہے اور ہم جائیں گے مری ایکسپرس وے چل بھئی صحیح جا رہے ہیں کنفیوز لگا گیا اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اس وقت یعنی گرمیوں کا موسم ہے اور حالت یہ ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے گھاڑی یعنی چاروں شیشے بند گئے ہوئے ہیں کیونکہ سردی لگ رہی ہے اور ہر طرف سے بادل ہی بادل ہیں سبحان اللہ جب میں ایکسپریس ریک کی طرف جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ ختم ہو جائے گیا گیا اب یہ دیکھیں اور آپ یقین جانے کہ کچھ بھی صحیح سے ویزبل نہیں ہے اور ملتا بڑے اندازے سے اور بڑی محتاج ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے جیسے ہمارے ہاں صرف سردیوں میں جنوری کے مہینے میں دھون دوتی ہے برکل اس طرح موسیقی یہاں سے ہم لوگوں نے ایکسپریس وے پہ لنک کرنا ہے اور صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے کہ سامنے سے گاڑی نہ آ رہی ہو یہ رہا ہے کوئی ہو ٹائم بھی آئی اب اٹھتا ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی تک کافی نیچے آ چکے ہیں اور اس کے بوجودی بہت نمی دن یہاں پر اس طرح ہیں یہ بہر سے دیکھیں کشمیر پوائنٹ کے بعد یہ ایمارہ پیلاس ٹاپ ہے جائے گا اور مری اکسپریس وے اور یہاں تک ابھی بھی اگر میں آپ کو دیکھتا ہوں یہ بلاوز ہیں سارے اور یعنی دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس کے بعد میں فرس ٹائم اس پر آ رہا ہوں تو یہ ہم سفر اس لئے نہیں کرتے دن کو کہ سب زیادہ نہیں ہے خوشک ہے اور نمبہ بھی بہت زیادہ ہے تو پرانا روڈ ہے ایماری کو بہت کرین ہے اور بڑا مزے کا ہے تو اب یہاں پہ ہم لوگ رکے ہیں چھوڑی دیر آپ کا پتہ ہے فیملی ہے بچے ہیں ساتھ پھر بار بار رکھنا پڑتا ہے یہاں سے آیا ہے میرا خیال میں اسلامباد تکرین ففٹی ففٹی فور کلومیٹر ہے اسلامباد تو چلتے ہیں اور آپ کو سفٹ کراتے ہیں یہ جی پھلگران کا ٹول پلازہ آگئے جو روڈ استعمال کی ہے اب ہم اس کے پیسے دیں گے اور کیونکہ میں کافی عرصے سے نہیں آیا اس لئے مجھے نہیں پتا کہ ہیں کتنے کار کے اور لکھا ہوا ہے سامنے گا کچھ اور ہے سرکاری گاڑی یہ ہے بارہ کاؤ کا بائی پاس دن کو بھی وہ دکھایا تھا اور یہ رات کا بھی ہوئے بارہ کاؤ بائی پاس میں ایک دو اور چکر بھی ہیں یعنی یہ موٹر وے ہی ہے کیونکہ یہاں پر بھی گاڑی کے علاوہ کچھ ہلاوڈ نہیں ہے مطلب میرے جیسے بائیکرز نہیں میرے موبائل کی بیٹری اینڈ پہ ہے تو اس لئے میں ویڈیو کلوز کر رہا ہوں آج کا دن بڑا شاندار اور الحمدللہ بہت مزے کا گزرا اور کال ملاقات ہوتی ہے انشاء مطلب میرے مطلب میرے